بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں چکن بونلیس کڑائی اسے آپ چکن بونلیس ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے بہت سوفٹ اور جوسی بنی تھی تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور فیڈبیک مجھے دیا کریں اگر میرے چینل کو لائٹ شیئر فالو نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی نیو ریسپی آپ کو جلدی سے جلدی ملے تو گیسٹ آئی ہو ہلکا سا لائٹ براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ ہی ہم نے جو چکن تھا بونلیس اس کو سائٹ پے کر لیا تھا تاکہ اس کا مسالہ بنائے اسے میرینیٹ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے رکھ دے تین سے چار میٹ کے لیے پیاز تب تک کک ہو جائیں گے سب سے پہلے خالی باول لیں گے اور چکن جو تھا ہم نے ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ ہے بونلیس چکن تھا اس کو ایڈ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے ریڈی کر کے رکھنا ہے ساتھ ہی ایک چمچ لیسن ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ ادرک کا ایڈ کر دینا ہے لیسن ادرک اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ خوشک دھنیے کا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دیا تھا نمک ہاف ٹیبل سپون نمک آپ اپنی فیملی کی حساب سے ایڈ کیا کریں حلدی ہاف ٹیبل سپون لال میرچ ہاف سے کم ٹیبل سپون کالی میرچ ہاف سے کم ٹیبل سپون اور خوشک مسالہ گرم مسالہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ل اور یہاں سبز مرچیں تین عدد کوٹی ہوئی لینی ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست آئے اور ساتھ ہی دہی کے چار سے پانچ چمچ ایڈ کر دینے ہے دہی اگر آپ کھٹا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کم ایڈ کر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے مگر یہاں میں نے چار ٹیبل سپون ایڈ کیے تھے کون سے والے سالن والے چار ٹیبل سپون ایڈ کیے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے کم سے کم ہم نے تھرٹی سے فورٹی میٹ کے لیے میرینیٹ کر دیا تھا کسی بھی شیٹ کے ساتھ یا پلیٹ کے ساتھ میرینیٹ کر کے ہم نے تھرٹی سے فورٹی میٹ کے لیے چھوڑ دینے تب تک ہم اپنا جو مسالہ ککر میں رکھا ہوا تھا بننے کے لیے وہ بنائیں گے یہاں ہم نے ککر ہرگز نہیں لگانا بس میں جلدی سے بنا رہی تھی باقی چیزیں بھی بنا رہی تھی تو میں نے کہا جلدی سے چلو چک چیز اویلیبل ہے ککر میں ہی بنا لوں یہ دیکھیں ہم نے میرینیٹ کے لیے اس کو شیٹ سے کور کر کے رکھ دیا یہ میں آپ کو پیاز دکھاتی ہوں تب سے تین سے چار میٹ کے اندر پیاز بہت لائٹ سے کلر کے براؤن ہو گئے دو عدد پیاز ٹیماتر لیے تھے ان کا پیسٹ بنا کے وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیا تھا اور تین سے چار میٹ کک کریں گے تو جو ٹیماتر ایڈ کیے تھے اس کا کلر بہت زبردست سا ہلکا سا ریڈ سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں اور جو ٹیماتر کا پانی تھا وہ بھی خوشک ہو گیا تھا یہاں ہم نے جو مسالہ اپنا چکن کو لگا کے میرینیٹ کر کے رکھا تھا 30 سے 40 میٹ کے لیے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے اچھے سے کک کرنا ہے 6 سے 7 میٹ کے لیے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ جو پانی ہے جیسے جب تک خوشک ہو گا ہم اس کو 5 سے 6 میٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اسی کے اندر ہماری جو چکن کڑائی ہے پونلیس چکن کڑائی وہ اچھے سے کک ہو جائیں یہ 5 سے 6 میٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آئل سارا الگ ہو چکے اور مسالہ الگ ہے تو یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے گھانش کرنے کے لیے یہ دیکھیں بہت زبردست میں نے پیاز اور ٹیمیٹر کے ساتھ کی تھی ساتھ ہلکا سا سبز دھنیا اور سبز نیرچی ڈال دی تھی برادرین میرا لاؤ آیا ہوا تھا برادرین لوہ نے بس ساتھ ہی کھانا شروع کر دیا تو اسے بہت بھوک لگی تھی اور پسند بھی بہت آئی تھی اور میں ساتھ ساتھ روٹی بنا رہی تھی تو جلدی جلدی ساتھ ساتھ ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی بنایا اور یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی یقین مانے اور میں تو خود ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی کھانے اور بتا رہی تھی کہ بہت ٹیسٹی بنی ہے ساتھ روٹی بنا رہی تھی اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت پھر ملیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ خوش رہیے اب بعد رہیں ٹیک کیئر